خاتے گاؤں میں سویا بین کا ملیہ چھ ہزار روپے کونٹل کرنے کی مانگ کو لے کر بھارتی کسان یونین نے ایس ڈی ایم کو رافٹ پتی کے نام کیا پنسو پا ساتھی مانگ نہیں پوری کی اجوانے پر بڑا اندولن کرنے کی چیتاب نہیں دی سویا بین کا بھاو چھ ہزار روپے کونٹل کرنے کی مانگ کو لے کر بھارتی کسان یونین اور ان کسان سنگٹھوں نے کرشیو پجمنٹی پرانگر سے ایک وشار ٹیکٹر ریلی نکالی جو نغر کے پرمک مارگوں سے ہوتے ہوئے ایس ڈی ایم دفتر پہنچی جہاں ایس ڈی ایم پریہ چندرہ ود کو راشپتی پردھان منتری مخ منتری اور راشپال کے نام گیا پنسو پا گیا بھارتی کسان یونین کے پردیش شدیکش انگل جادب نے کہا کہ جب دوسرے راجوں کی سرکار نے عشت مول دیگر سویا بین کی خرید کی ہے تو پھر مدھ پردیش سرکار نے ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جیدی ہماری مانگیں نہیں مانی گئیں تو اگر اندولن کیا جائے گا دیکھئے آج نہیں یہ اندولن کو چلتے چلتے آج ایک مہینہ ہو گیا لیکن سرکار جو ہے اندھے کانی بیری بنی ہوئی ہے اور چھے ہزار سویا بین کی جو مانگ ہے پورے پردیش سے اٹھے ہوئی ہے ارتوائی اس پردیش سے علاوہ راجستان میں بھی یہ مانگ پہنچ گئی ہے لیکن بھیڑا ماں دیکھی دیش کے سرکار نے آکان دونوں بند رکھے ہوئے کہ انہیں راجوں میں جیسے جہاں جرورت نہیں ہے مہارات جیسے راجوں میں جہاں جرورت نہیں ہے سویا بھون کم پیدا بار ہو رہا ہے لیکن بندی پردیش میں جہاں دھنڈا پردیش سے اندولن ہو رہا وہاں پہ سویا بھی ان کا مولی دینوں کو تیار نہیں ہو رہا ہے کیا پتہ کیا ان کو حدث ہی ہو گئی کہ جب تک دھنڈا پردیش سے سرکار پر نہیں آئے کسان اب جانی نہ کرے تب تک یہ مانگوں کو نہیں مانتے پورے مدی پردیش میں سہیوکتے کسان مورچہ بھارتی کسان یونین اور پردیش بھر کے سنگٹہ نے ایک سہیوکتے روپ سے ایک مہم چلا رہے ہیں سویا بھین کا بھاؤ نیونتم چہہ جار روپے پرتی کنٹل کیا جائے کیونکہ مدی پردیش سویا راج ہے جس میں لگاتار کسان گھاٹے میں سویا بھین کی کھیتی کر رہا ہے تو اسی مانگ کو لے کر ہم نے آندولن کا پراثم چرن گھوزت کیا جس میں گاؤں گاؤں گیاپن دیے گئے اس کے بعد اب تیسل اسطر پر گیاپن دے رہے ہیں تیسل مکیالے پر اور سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ سویا بھین کا نیونتم بھاؤ چہہ جار روپے پرتی کنٹل کیا جائے کیونکہ سویا بھین کسان گھاٹے میں کھیتی کر رہا ہے آج کھاتے گاؤں پتے تک کسان جو ہے بڑی تازات میں نکل کر آیا ہے اور سرکار سے مانگ کرتا ہے کہ ہماری جو سویا بھین کی فاصل ہے وہ چھے آجار روپے پرتی کنٹل کھاریتا جائے اسی کو لے کر ہم سا بے کتریت ہوئے ہزاروں کی شنکہ میں ٹیکٹر آیا ہے دو ہزار دس سے لے کر ابھی تک کسان سویا بھین کے نام سے ٹھکتا آ رہا ہے اور مدی پردیس سویا پردیس کے نام سے وکیات ہے اسی کو لے کر کسان کو روز اور گچہ ہے کہ مدی پردیس جو سویا پردیس ہے اس میں کسان تین ہزار سے لے کر پی تیس سو روپے تک آج تک لکتا آیا جیسے انہوں نے دوسرے پردیسوں میں سمرتن مولی کے اوپر خریدی کی اسی پرکار ہماری بھی مانگے سہی اکتر کسان مورچے کی مانگے اگر ہماری مانگے پوری نہیں ہوئی تو ہم آگے کی جو بھی رن لیتی ہوگی وہ سمست جواب داری ساسن پرسازن کی رہے گی یا تو ہم مدی پردیس ساسن کو گھریں گے یا جل ستیا کریں گے لیکن ہم قیمت پوری لیں گے آج بھاتتی کسان یونین ٹکیٹ جو ایک سنجڑا نائیں ان کے بینر تلے گیاپن آج جانو بھاگی ادھکاری راجہ سوکاری علی میں دیا گیا ان کی یہ مانگ ہے کہ پیلے سونے کے نام سے مشکور سویا بین کی جو راشی ہے وہ چھ ہزار سے سات ہزار پرکی کونٹل سمرتن مولی کے بھاو سے کسانوں سے کھری دی جائے اور اس کے ساتھ بھی جو برتبان مولی شاشن دوارا نردھارید کیا گیا ہے اس کو بنایا جائے اور وہ بنا کر کہ چھ ہزار روپے سے سات ہزار روپے پرکی کونٹل کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو